کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا یہ صرف عمران نہیں بول رہا ہے یہاں بیٹھا وہاں مجھے لگتا ہے ہر وہ یدھا جس نے اپنے اس ملک کو بچانے کے لیے پسینے کا ایک قطرہ بھی قربان کیا ہے خون کا ایک قطرہ بھی قربان کیا ہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو شاید اس کے بھی دل کی ہی آواز ہے کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگ شامل ہوں گے میں پہلا بند پڑھتا ہوں اس لازم کا کہ اس کی مٹی پہ ہر اکریت نچھاور کر دوں اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں اس کی مٹی پہ ہر اکریت نچھاور کر دوں اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں گنگا چمنا تیری لہروں کی مکتس دھن پر ساری دنیا کا میں سنگیت نچھاور کر دوں اس وطن سے میری نسبت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا آپ اسے سوچیں کہ مائک پر عمران کھڑا ہے عمران ایک پیتیس چھتیس سال کا نوجوان جب ان تمام نفرتوں کو دیکھتا ہے تو اسے ایک لمحے کے لئے یہ کہنا پڑتا ہے یہ پنگتیاں پڑنی پڑتی ہیں کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے اور اگلی جو دو پنگتیاں ہیں شیخہواتی والوں اسے پہنچانا دلی تک تمام جو نفرت کے پیروکار ہیں ان کے پاس تک پہنچانا ہے ان پنگتیوں کو عمران پڑ رہا ہے جب بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ حرم یا ملک اس میں سے آپ کسے زیادہ پیار کرتے ہیں اکثر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے عمران یا مصر پڑ رہا ہے کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے میرے آقاں نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی کہ ہند کی سمت سے ایک تھنڈی ہوا بہت 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 بہ بڑا جذب آتی ہے میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی کہ ہند کی سمت سے ایک تھنڈی ہوا آتی ہے میرے ایمہ کی عقیدت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرا مسکن میری چنت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا یہ پیتالیس دس پچپن نام ہے میرے ہاتھ میں جو کارگل یو تھاؤں کے ہیں اس میں تمام نام ایسے ہیں جو نام سے پڑھنے پر پتا چلے گا کہ وہ مسلمان ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ مصرے پڑھنے چاہیے آخری پنکیاں اور یہ ہاتھ میں لے کر پڑھنا چاہیے کہ تُو نے نمبرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے تُو یہ کہتا ہے مسلمان پر آیا ہوا ہے کہ تُو نے نمبرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے تُو یہ کہتا ہے مسلمان پر آیا ہوا ہے آجا دلچیر کے دکھلاؤں وطن کا نقشہ تُو نے نمبرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے تُو یہ کہتا ہے مسلمان پر آیا ہوا ہے تُو یہ کہتا ہے مسلمان پر آیا ہوا ہے سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو کر پریس مجمع جترہ بھی خرق پیٹھائیں میں چاہوں گا کہ پورے کے پورے لوگ کھڑے ہو کر کیمرہ میں بھی سرشتہ کو کھڑے کیمرے میں سن جائیں کیمرہ میں بھی سرشتہ کو کھڑے کیمرہ میں سن جائیں بہت شکریہ آجا دلچیر کے دکھلاؤں وطن کا نقشہ میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے ایسی پاکیزہ محبت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرا مسکنگ میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا موسیقی موسیقی